مجھے پنجاب سرکار نے اکمان کی ہے ڈلی کے سی اپنی بازے بھی کون کو امرو سار میں شک کیا جائے اور اس کے لیے وہ ساری رلیتی تیہ بھی ہوگی ہے دنیدر پال دنگ بلدر کو امرو سار کی جیل میں لائے جارہا ہے پہلی بات تو میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پنجاب کسی طرف سے خاص کر کے پنجاب میں رہنے والے ہندو سماس کی طرف سے کسی آنتقبادی کے لیے اتنی دریا دلی پنجاب سرکار کے منع میں کیوں جو کی پنجاب کے لوگوں نے سند انیس سو سی سے لے کے انیس سو بہنوے تک جو حالات پنجاب میں دیکھے ہیں کس طرح آنتقبادیوں نے ہندو سماس کے لوگوں کو گھروں سے ٹرینوں سے بسوں سے نکال کے چن چن کر مرا ہے اسے ہندو سماس کیسے پوچھ سکتا ہے ہزاروں لوگ ہزاروں ہندو سماس کے لوگ گھاؤں سے کسوں سے نکل کر شرناتی کی طرح دلی میں رہنے کو مجبور ہو رہے ہیں پنجاب سرکار نے کیا پنجاب سرکار نے ان کی صدبت لیا آج تک کسی آنتقبادی کے لیے اتنی دریہ دلی پہشاہ سرکار میں آنا اس کو عمری سر میں لے کے آنا اس کا کسی ہوسپٹل میں علاج کروانا یہ میری اور ہندو سماس کی سمجھ کے باہر ہے جب جب کالی سرکار کو خاص تک پڑھی ہے چنابوں میں انہوں نے اپنے پندھنگ رائلیتی کی ہے دو یار ستارہ کے دو چناب آ رہے ہیں اس کو مکھ رکھتے ہیں سارا کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ پنجاب میں پچھلے دس آٹھ سال سے کالی بیجے پی کی سرکار ہے پچھلے چنابوں میں بھی لوگوں نے ان کو ہندو زمانے اچھا ووٹ دے کر ان کی سرکار پنجاب میں بنائی ہے پرانتو کوئی بھی کام انہوں نے جن ہیتھ کے لیے لوگ ہیتھ کے لیے شہریت کے لیے ایک بھی کام کوئی ایسا نہیں کیا جسے یہ دوبارہ چنکر سختہ میں آ سکیں اگر اسی کے تحت ان لوگوں نے اپنی رن نیتی کے تحت بھی پندھر کاڑ کر کیوں نہ کھیلا جائے کیوں نہ پنجاب میں پھر ہندو سکھ بیوارت پیدا کیا جائے اسی کے تحت جو ہندو سماس کے مند میں ہے شکسنام کے مند میں شکسینکوں کے مند میں ہے اسی کے تحت سبندر سنگھ پاہ سنگھ گھلڑ کو امبرزشپ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کو یہاں پر ہیرو کے روحوں میں لوگوں میں پیش کیا جا سکتا ہے